سترہ ہزار کلومیٹر کی پیدل یاترہ پر نکلے دلی کے انجنئر آسیس سرما پورنیا پہنچے اور یہاں کے اس پی سے مل کر انہوں نے اپنے ادسیوں کے بارے میں بتایا جس کے بعد اس پی بشال سرما نے اس کی حوصلہ افجائی کی اس درمیان آسیس سرما نے بتایا کہ بھیک مانگنے والے بچوں کی جندگی کو سدھارنے کے لیے انہوں نے دیس واسیوں میں جاگ رکھتا لانے ہے تو یا ابھیان چلایا ہے انہوں نے کہا کہ دیس واسی کو ایسے بچوں کو بھیک نہیں دینا چاہیے بلکہ اسے سکھا سے جوڑنے اور اس کے بھوجن اپلپ کرانے کی بیبستہ کرنی چاہیے ہم آشی شرما ہے میں دلیے سے ہوں پیشے سے ایک میکنیکل انجنئر تھا تین سار پہلے مجھے ایک بچہ ملا تھا جس نے اپنا ہاتھ میں ہو چاہتا ہے ناکنوں سے ڈرکس لے تھا تھا نو سال کی عمر تھی اس بچے کو انہیں ریہیبریٹ کیا تھا سارے تین مہینے لگے تھے اس کے بعد میں نے جوب کرتے کرتے آٹھ بچے کو ریہیبریٹ کیا تھا تو ٹوٹل نو بچے کو ریہیبریٹ کرنے کے بعد مجھے لگا شاید میں مر جاؤں گا بیٹے سے مدہ ختم نہیں ہوگا تو اس کے بعد یہ تین لیئرز میں ہم نے پورا مومنٹ کو ڈیوائیٹ گیا تھا ایک موبائل ایپ بنایا جی جو آنے والے وقت میں بھارت کا سب سے بڑا اویرنس سسٹم ہوگا دوسرا میں سترہ ہزار کلیونٹر پیدا چل رہا ہوں جو میں نے جممو ادم پوسر چلنا شکے تھا اور ابھی تک جممو ہمارچل پنجاب ریانہ راجستان گزرات دماندیو سیباسا مہراشتہ گوہا مدعبادش اترکند یوپی بیہار بیہار میں گیار میں چلائے اور لگ بگ سات ہزار تین سو باؤن فلوٹر پیدا چل چکوں تو لوگوں سے یہی ریکویس کر رہا ہوں ہوں موسیقی موسیقی